موسیقی تمام دیکھنے والوں کو دنیا بہر میں سلام اور عداب ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت میں ایک ٹرپل بورڈ سرٹیفائیڈ انڈویسکل سرڈیکل سپیشلس اور انٹرمیشنل ایڈیالوجیس ہوں ہماری انٹرنیشنل پریکٹس ہے جس میں ہمارے میجر سینٹرز ہیں اور ہمارے کلائنٹل تمام دنیا سے ہیں ہمارے دو میجر سائٹس ہیں حمید لطیب حاسپل لاہور جو کہ قدافی سٹیڈیم لاہور کے سامنے واقع ہے دوسری سائٹ ہماری او ایم آئی حاسپل کراچی ہے جو کہ کوس گارڈ ہیڈکوارٹرز اور آئی بی اے کے سامنے واقع ہے آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے اس سے ریلیڈڈ ٹاپک پہ ہم بات کر چکے ہیں یو ٹرین فائبرائیڈز اور ویڈ گیم یہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ اور فیسنیڈنگ ٹاپک ہے جیسے کہ آپ کو علم ہے موقعوں پہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پانچ چھ پانڈ ان کا وزن بڑھ جائے گا اور انہیں پتہ بھی ہے کہ کس طرح لوس کرنا ہے لیکن سڈن ویڈ گین اور پیٹ نکل آنا یہ علامت ہے کہ فائبرائیڈز موجود ہیں یا نچلے پیٹ کے نچلے حصے کی سختی بھڑ جانا یہ علامت ہے کہ فائبرائیڈز ہیں فائبرائیڈز خوزانہ خاصتہ کینسرس گروتھ نہیں ہے یہ ایک مسل گروتھ ہے اور بنائن ہے کابل علاج ہے فائبرائیڈز بلیڈنگ سمٹمز کرتے ہیں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے خواتین کو جس میں ان کی امواد بھی ہو چکی ہیں اور روزانہ پاکستان میں ہم یہ کیسز دیکھتے ہیں کہ امرجنسی روم میں خواتین کو لائے آیا تھا جس میں بہت ینگ خواتین بھی ہیں جن کا ہیمہ گلووین چار یا پانچ پر پہنچا ہوتا ہے جو کہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے اور کچھ تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مردہ حالت میں امرجنسی روم میں لائی جاتی ہیں صرف اس ڈیزیز کی وجہ سے جو کہ قابل علاج ہے اس کا علاج اگزسٹ کرتا ہے ٹریڈیشنلی اس کا علاج سرجری سے کیا جاتا تھا اور افسوس کہنا پڑتا ہے کہ اٹھارہ بیس سال بائیس سال کی بچیوں کے یوترس نکال دئیے گئے ہیں جبکہ اس کا علاج بغیر سرجری کے بھی کیا جا سکتا ہے دوسرا جو آپشن ہے وہ ہے مایومیکٹمی لائپروسکوپک مایومیکٹمی جو کی جاتی ہے اور کافی پیشنٹس میں افیکٹیو بھی ہے لیکن زیادہ تر پیشنٹس میں یہ دوبارہ ریگرو کر جاتے ہیں یعنی آپ مجورٹی جو اس کا فائبرائٹ کا جو پورشن ہے وہ تو آپ نکال دیتے ہیں لیکن روٹس وہی رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ریگرو کر جاتے ہیں جب خون کی کمی واقعہ ہوتی ہے تو آپ میں ویکنس پیدا ہوتی ہے ویکنس پیدا ہوتی ہے تو اس کو کور کرنے کے لئے آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں جس سے آپ کا ویڈ گین ہوتا ہے ویڈ گین کی وجہ سے آپ کے فیٹ سیلز بنتے ہیں فیٹ سیلز سے اسٹروجن جو کہ فیمل ہارمون ہے اس کی مقدار جسم میں بھڑ جاتی ہے چونکہ ڈیریکٹلی افیکٹ کرتا ہے آپ کے فائبرائٹس کو اور جس سے فائبرائٹس کی گروتھ بھڑ جاتی ہے ایک فائبرائٹ مٹر کی دانے سے لے کے ایک بڑے تربوس کے سائز کا بھی ہے ہم نے جو پاکستان میں دیکھا ہے مٹر کے دانے سے لے کے کربوزے کے سائز یا فوٹبال کے سائز تک کے فائبرائٹس دیکھیں جو کہ ٹریٹبل ہیں ایک انمیرٹ خاتون میں یا بچی میں جو یوٹرس ہے وہ مٹھی سے زیادہ بڑا نہیں ہوگا اور یہ انڈیکس ونگر یا گوشش شہادت سے زیادہ لمبا نہیں ہوگا یعنی سیون پوائنٹ فائی ایٹ سینٹی میٹر اگر اس کے اوپر دس سینٹی میٹر کا فائبرائٹ آ گیا تو وہ نہ آپ یوٹرس بچا سکتے ہیں نہ فائبرائٹ نکال سکتے ہیں تو وہ اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مائمیکٹویں کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی آپ سے لکھا لیا جاتا ہے کہ ہم یوٹرس بھی نکال سکتے ہیں اور اکثر یوٹرس نکال دیا جاتا ہے سو یہ آپ کی آگئی کے لیے ہے کہ اس کا نون سرجیکل علاج آویلبل ہے جو کہ ہم عرصہ دراز سے کر رہے ہیں اور پاکستان میں ہم اس کے پائنئر ہیں ہم نے اس کو آویلبل کیا ہے اور یہ ایک کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہے اور ایمبلائزیشن ایک اس کا حصہ ہے اس کو ہم ٹری ڈی ٹریٹمنٹ آف فائبرائٹس کہتے ہیں اس میں انٹرا آرٹی ریل پین مینجمنٹ ہے پوسٹ ایمبلائزیشن سنڈروم کا ٹریٹمنٹ اس میں شامل ہے پین مینجمنٹ کے لیے نر بلوک شامل ہیں اور کمپلیٹ ہم یہاں تک خیال کرتے ہیں کہ آپ کو سوئی بھی محسوس نہ ہو کسی قسم کا کٹ شامل نہیں ہے کسی قسم کے سٹچز، سکارنگ کا خطرہ نہیں ہے اب مختصرا یہ بتانا ہے کہ فائبرائٹ ایمبلائزیشن کے بعد آپ کا ویٹ لاؤس ہوتا ہے یہ بات پہلے نہیں بتائی گئی یا ریپورٹ ہوئی ہے لیکن ہم آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ ہمارے سینکڑوں مریض ہیں جنہوں نے ویٹ لاؤس ہمیں ریپورٹ کیا ہے اور میکسیمم ویٹ لاؤس جو ہے وہ قریباً چار سے چھے ہفتے میں اچھیو کیا جاتا ہے ہماری کئی پیشنٹس ہیں جنہوں نے ہمیں بیس پانٹ بتایا ہے ویٹ لاؤس کسی نے ہمیں پچیس پانٹ بتایا ہے کسی نے ہمیں دس پانٹ بتایا ہے تو اس چیز کو آپ کیش کر سکتی ہیں کہ فائبرائٹ ایمبلائزیشن کے فوراں بعد کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ پوسٹ ایمبلائزیشن سنڈروم کا حصہ ہیں جس سے آپ کا ایپٹائٹ لو ہوتا ہے جب آپ کا ایپٹائٹ لو ہوتا ہے تو اللہ مالا آپ کم کھاتے ہیں اس چیز کو ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں ہر پیشنٹ کے ساتھ سے ہم ڈائٹ شارٹس آپ کو دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ لاؤس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کو پھر ہم اور مستحقم کرتے ہیں کہ آپ کا ہیلڈی لائف سٹائل ہم انکاریج کرتے ہیں ہم آپ کو ریگلر ایکسرسائز اور سلیپ کا ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کی نین بہتر ہونا بہت ضروری ہے جیسے جیسے آپ میں خون کی کمی بہتر ہوتی ہے آپ کا انرجی لیبل بھڑتا ہے لیکن یہ باؤنس بیک دوسری ڈائریکشن میں بھی کر سکتا ہے کہ آپ جیسے ہی آپ کا انیمیا بہتر ہو تو آپ اپنے آپ میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ زیادہ فوڈ انٹیک نہ لینے پڑ جائیں ایسی چیزیں نہ کھانا چرو کر دیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے مظہر ہوں سو کچھ اور پیشنٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ چار چھے ہفتے کے ویٹ لاؤس کے بعد وہ ویٹ گین کی طرف چلی جاتی ہیں تو ہمیں آپ کو وان کرنا ہے کہ اس ٹرپ میں نہ جائیے کیونکہ انیشل سٹیج پہ آپ میں ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کے بعد جو کہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ویٹ لاؤس اس ویٹ لاؤس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اور آپ کو آپ کے نارمل ویٹ تک لے کے آنا ہے سو مختصرا یہ ہی تھا کہ کچھ اہم چیزیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہیں کہ آپ میں آئرن ڈیفیشنسی ہے جس کو وائٹمنٹ کے ذریعے کرک کیا جائے آپ برائٹلی کررڈ فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں اس سے آپ کا ویٹ لاؤس مینٹین رہے گا فوڈ جن میں فائبر یعنی جو کا آٹا اس کی روٹی کنوہ یہ اس میں لیس کیلوریز ہوتی ہیں گرین لیفی ویجیٹیبلز جس میں سلاہت کے پتے شامل ہیں ان کو آپ استعمال کیجئے اوٹس یعنی جو دلیا اس کا استعمال بڑھائی ہے وائٹمنٹ ڈی لیجئے جس سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا رسک آف یوٹرین فائبرائٹ جو ہے وہ بتیس فیصد کم ہو جاتا ہے وہ کھانے استعمال کریں جس سے آپ کا اسٹروجن لیول کم ہو یعنی سویا نہ استعمال کیجئے توفو اور ریڈ میٹ اس سے استعمال کریں بروائلر چکن سے آپ بچئے یہ ٹوٹل ہارمونز ہیں وہ دودھیں استعمال نہ کریں جس میں جانور کو ٹی کا لگایا جاتا ہے اگر اس دودھ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت بڑی تعداد آکسیٹوسن کی شامل ہوتی ہے بہت زیادہ شگری فوڈ جس میں بہت زیادہ شگر شامل ہو یا بہت زیادہ ریفائنڈ کاربز یا فاس فوڈز ان سے استعمال کیجئے یہ ساری بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہم آپ کے لیے آپ کی آگہی کے لیے آپ کو مطلع کر رہے ہیں کہ ان سے آوائٹ کیجئے اور اس علاج کے بعد یقین ہی طور پر ویٹ لاؤس ہے میں ریپیڈ کر رہا ہوں کہ چار سے چھے ہفتے آپ کے لیے گولڈن پیریڈ ہے جو مریض ابھی ہمارے علاج کر کے گئے بھی ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے گولڈن پیریڈ ہے ایملائیزیشن ٹریٹمنٹ 3D ٹریٹمنٹ فائبرائیڈز ان ایڈین اوائیسس کے پیشنٹ کے لیے کہ آپ کے لیے چار سے چھے ہفتے گولڈن ٹائم ہے جس میں آپ ویٹ لاؤس کر سکتے ہیں ابھی میری ایک پیشنٹ جس کا میں ابھی ہفتہ دس دن پہلے فالو اپ کیا ہے اس نے دو ہفتے کے بعد پچیس پاؤنڈ وزن کم کیا ہے اس کو خود بھی یقین نہیں آرہا تھا کیونکہ وہ بار بار اپنے وینگ سکیل کو دیکھتی تھی اور پریشان اور حیرام بھی ہوتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوا اسی طرح سیکڑوں خواتین نے ہم سے پاکستان میں بھی یہی چیز ریپورٹ کی ہے تو اس کو کیپٹلائز کریں اس کو اور بہتر سے بہتر کریں یہ آپ کے لیے گولڈن اپورچنیٹی ہے تو آپ کی سمارٹ ہونے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے اور ہم اویلیبل ہیں ہماری سٹاف اویلیبل ہے اور ہم اس سلسلے میں آپ کی ویٹ لاؤس میں ضرور ہلپ کریں گے ہمارے پاس ڈائیٹیشنز اویلیبل ہیں ہماری آہ کنسلٹلن گائنیکالجز آر ویل ورس آہ وہ اس میں ایکسپرٹ ہیں کہ آپ کو کیا گائیڈ کرنا ہے کس طریقے سے آپ کو لے کے چلنا ہے وہ خواتین و حضرات جن کو ویٹ کا آہ آہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور فائبرائٹس نہیں ہیں ان کا علاج بھی ہم کرتے ہیں جس کو ہم بیریائٹرک ایمبلائزیشن کے ذریعے کرتے ہیں وہ ایک الہتہ علاج ہے جس میں ہم آپ کی آہ اپورٹائٹ جو ہے وہ سپریس کر دیتے ہیں اور پھر مزید ہم آہ میڈیکلی اس کا علاج کرتے ہیں سو ہمارے دیئے کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا سٹاف اویلبل ہے آپ کی رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ